بسم اللہ الرحمن الرحیم تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف تیلی یہ ایک امن پسند مینٹی قوم ہے بھارت میں بیشتر تیلی اب بھی ہندو مذہب سے ہیں تاہم پاکستان میں تیلی مسلمان ہیں ریزلے کی رائے میں اس پیشہ کے لوگ قدیم اور وسطی دور میں لازمی طور پر انچی ذات سے تعلق رکھتے ہوں گے کیونکہ امور خانہ داری اور دوسری تہواروں کے موقع پر ہر ہندو تیل کا استعمال کرتا ہے تیل نکالنے کا کام صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی سماجی پاکیزگی غیر مشتبہ ہو ہندو معاشرتی نظام میں ہندو تیلی کو ویش کا درجہ حاصل ہے لیکن اتر پردیش تامل نادو اور بہار کے صوبوں میں تیلی کی حیثیت کشتری کے برابر ہے جبکہ مسلمان تیلیوں کو ملیچ یا غیر ہندوستانی کہا جاتا ہے کیونکہ زیادہ در مسلمان تیلی عرب ترگ افغان حملہ آور فوجوں کے ساتھ ہندوستان آئے اور ان کے اباؤ اجزاء نے صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی یہی وجہ تھی کہ انہوں نے برہمن بالا دستی کو ماننے سے انکار کر دیا اور ہندو نظام معاشرت میں ایک کم ترزاد قرار پائے مسلمان تیلیوں نے اپنے آپ کو ہندو تیلیوں سے ممتاز رکھنے کے لیے ملک کا لقب اختیار کیا کیونکہ عرب اور افغان سلاتین اپنے ساتھ ملک کا لقب اعزاز کے طور پر استعمال کرتے تھے مسلمان تیلیوں نے اپنے آباؤ اجزاء کی نصبت سے اس لقب کو اختیار کر لیا جبکہ ہندو تیلی ساہو کا لقب استعمال کرنے لگے انگریز کی ہندوستان آمد نے بیجوں سے تیل نکالنے کے پیشے کو اروج بکشا انگریز ہندوستان سے بیجوں کا تیل ایسٹ انڈیا کمپنی کے بحری جہازوں سے برطانیہ لے جاتی تھی کیونکہ خالص بیجوں سے حاصل کردہ یہ تیل قدرتی اور صحت بکش تھا اس دور میں بہت سی دوسری ذاتیں اپنا ابائی پیشہ چھوڑ کر اس پیشے سے منسلک ہو گئیں انیس سو چالیس کی دہائی میں بناس پتی گھی کی آمد کے ساتھ اس پیشہ کی اہمیت کم ہوتی گئی اور اس کی جگہ دوسرے پیشوں نے لے لی سر ڈیزل اپسن کے مطابق زیادہ تر تیلی اس قدر صاف رنگز اور کھڑا نین نقشہ رکھتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایسا گمان ہوتا ہے جیسے کسی پتھان کو دیکھ رہے ہوں جس سے ایک بات ایان ہوتی ہے کہ ماضی میں ان لوگوں کا تعلق انچی ذات کے لوگوں سے رہا ہے اسپین کے مطابق اس کی عورتیں بھی گورے رنگ کی اور خوبصورت ہوتی ہیں یہ لازمی طور پر مسلمانوں کے ساتھ یا اس سے پہلے ہنوں اور گجروں کے ساتھ بردے سگی رائے تیلی کو ایک ذات کی بجائے پیشہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا جس میں مختلف ذات اور قبیلوں کے لوگ شامل ہیں کیونکہ زمانہ قدیم سے بیجوں کا تیل نکالنا اور ایک نفع بخش کاروبار کرنا ہی رہا ہے کھانا پکانے میں بیجوں کے تیل کے استعمال کی وجہ سے اس پیشہ کو اپنے وقت کا سب سے نفع بخش پیشہ کردانا جاتا تھا ایک طرف جہاں راجبود اور جاتوں کے مختلف قبائل اس پیشے کو اپنائے ہوئے تھے تو دوسری طرف مختلف اوقات میں مسلم فاتحین کے ساتھ بردے سغیر آنے والے عرب ترک اور پشتون قبائل بھی اپنی سلطنتیں ختم ہو جانے کے بعد اس پیشے سے منسلک ہو گئے سلطان شہاب الدین غوری اور علاؤ الدین خلجی کی سلطنتوں کے زوال کے بعد پشتونوں اور ترک قبائل جو ان سلاطین کی افواز کے ساتھ ہندستان آئے تھے اپنی جاگیروں اور جائدادوں سے محروم کر دئیے گئے تو ان قبائل نے حصول آمدن کے لیے اس پیشہ کو اپنا لیا تیلیوں کے بیشتر گوتیں راجبود ماخذ ہونے کی دعوی دار ہیں ان کی ترونجہ سے زائد گوتوں میں زیادہ تداد راجبود گوتوں کی ہے تیلی راجبود گوتوں میں پنوار چوہان کھوکر بھٹی طور تور راٹھور تنوار سرویہ جوہیہ اور کہلوٹ وغیرہ شامل ہیں ودر دھیمہ جدران راجوانہ اور سوڑا وغیرہ جاڑ گوتیں پرساد گانجی نربن خطری ذاتیں جبکہ گوری اور خلیجی بلترتی پشتون اور ترک قبائل ہیں بڑ گوجر کا تعلق گوجر قبیلے سے ہے تیلیوں کی ایک مشہور گوت تہیم یا تھیم بھی ہے جو دراصل عربی اور نسل لوگ ہیں ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو تمیم سے ہے جن کا پیشہ اونٹ اور مویشیوں کی تجارت کرنا تھا محمد بن قاسم کی افوال میں بنو تمیم قبیلے کے لوگ بھی ہندوستان آئے اور بعد ازاں یہ لوگ بھی اس پیشے سے منسلک ہو گئے تیلی تہیم گوت کے لوگ اس پیشے کے ساتھ اپنے ابائی پیشے یعنی مویشیوں کی تجارت سے بھی وابستہ رہے آج بھی ان کی بہت بڑی تعداد مویشیوں کی بپار کرتی ہے گوری اور خلجی گوتوں کی طرح تہیم اور تھیم گوت کے افراد مسلمان ہیں جبکہ دیگر گوتیں ہندو اور مسلمان تیلی دونوں میں مشترک ہیں پاکستان سیالکوٹ گجرانوالہ اور ناروال کے ازلاع میں ایوان تیلی بھی بڑی تعداد میں ملتے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں انگریزوں کی فتح کے بعد ان راجبوتوں کو چن چن کر سزائیں دی جانے لگیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا ان راجبوت قبائل کے خاندان جان بچانے کے لیے اپنے علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں روح پوچھ ہو گئے اور اپنی شناکت بدل کر تیل نکالنے کے پیشے سے منسلک ہو گئے مسلمان تیلیوں میں برادری کا نظام موجود ہے پہلے یہ کلہو کے ذریعے تیل نکالتے تھے مگر مشینوں کی آمد نے ان کے اس کام کو ختم کر دیا اور اب بہت کم تیلی تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں ان میں بہت سونے دودھ کی فروت یا سبزی پھل کی فروت کاشکاری اور دیگر کاروبار اپنا لیے ہیں فیصلہ بات سیالکوٹ کراچی کے تیلی معاشی رہا سے کافی مستحکم ہیں جرائم پیشہ لوگ جو سادہ لوگوں کو دھوکہ اور فریب دے کر لوٹ لیتے تھے بعض اوقات یہ لوگ اپنے شکار کو جان سے مار دینے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے ایسے لوگ تقریبا ہر ملک میں پائے جاتے ہیں ہندوستان میں مغلوں کی سلطنت میں زوال آیا اور ملک میں توائف الملوکی پھیلی تو یہاں تھگی ایک منظم پیشہ بن گیا یہ لوگ بڑی ہوشیاری سے مسافر کو لوٹ لیا کرتے اگر ایک تھگ ناکام رہتا تو وہ اپنے شکار کو علاقے کے دوسرے تھگ کے ہاتھ فروت کر دیتا ان کا بڑا ہتھیار رمال یا پھندہ ہوتا تھا جس سے وہ آنن فانن اپنے شکار کا گلہ گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے لارڈ ویلیم بیٹنگ نے اندوستان کا گورنر جنرل بنا تو اس کے سامنے جو مسئلے درپیش ہوئے ان میں ایک مسئلہ تھگی کے انصداد کا بھی تھا جس کے بارے میں سر جان کیٹی کا کہنا ہے کہ کافی لمبا عرصہ تک برطانوی حکومت کو ان ویش یعنہ قتل اور لوٹ مار کے جرم کا علم ہی نہ ہو سکا یہ تھگ جو بے گناہ مسافروں کو قتل اور ان کا مار لوٹ لیا کرتے اور پورے ملک میں دندناتے پھرتے تھے ان کا خاص قتل و گارت کی اماجگاہ وسط ہند دکن اور عریصہ کے علاقے تھے یہ پیشاور بلکہ ابائی قاتلوں کے گروہ تھے جو ہر سال سینکڑوں مسافروں کو ویش یعنہ طور پر قتل کر کے ان کا مال گنیمت حاصل کر لیا کرتے تھے ہندوستان تھگی کی کاروائیاں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہیں ان میں عموما زہر دے کر اور گلے میں پھندہ ڈال کر مسافر کو قتل کیا جاتا تھا تھگ مختلف برادریاں ہیں جو تمام ہندوستان منظم شکل میں تھی ان کی خطرناک کاروائیوں سے ملک کا کوئی بھی علاقہ محفوظ نہ تھا بررسگیر کے ہر علاقے میں ان تھگوں نے خوف و حراس کی فضاء پھیلا رکھی تھی یہاں تک کہ لوگ سفر کرتے ہوئے اور کسی بھی اجنبی مسافر پر اعتماد کرتے ہوئے ڈرتے تھے ناغا اور اس کا ساتھی کہیں تھگ نہ ہو اس میں در حقیقت یہ تھی کیونکہ یہ تھگ مسافروں کو راستے ہی میں مسافر کی حصیت سے ملتے اور موقع با کر ان کو قتل کر دیتے چنانچہ پی سی بی بنگال مدارس بمبئی یوپی اور سندھ اور پنجاب کے کسی سڑک یا راستے ایسے نہیں تھے جو ان تھگوں کی وجہ سے خالی ہوں اکثر و بیشتر مسافر راستے میں غائب ہو جاتے اور ان کی لاشیں بے دردانہ طریقے سے گلہ گھٹی ہوئی ملتی ہیں ٹھک شکار کو جہاں قتل کرنا ہوتا ہے پہلے اس جگہ کا انتخاب کر لیا کرتے تھے وہاں کہیں قریب ان کی قبر بھی کھود دی جاتی جو عموماً راستے سے ہٹ کر جاڑیوں میں ہوتی اور اطلاع دی جاتی کہ قبر تیار ہے جب قبر تیار ہوتی تو اپنے شکار کو مارنے کے لیے ایک رول کیا ہوا رمال استعمال کرتے تھے جس کے بیچ میں ایک سکہ ہوتا تھا اور اسے پھرتی سے شکار کے گلے میں اس طرح ڈالتے کہ سکہ اس کے نرخرے پر آ جاتا اور رمال کا جھٹکہ شکار کی سانس کی دوری توڑ دیتا گلے میں رمال ڈالنے والے کے علاوہ عموماً دو مددگار ہوتے ایک ہاتھ پکڑتا اور دوسرا اس کے پیر کھینچ کر زمین پر گرا دیتا اس رمال کو استعمال کرنے کے لیے خاص پھرتی اور مہارت کی ضرورت ہوتی تھی قتل کرنے والا ٹھک کا رتبہ گروہ میں سب سے بڑا ہوتا اسے دوسروں سے زیادہ حصہ دیا جاتا اور بعد ازاں لاش کے کپڑے اتار کر مال حاصل کر لیا جاتا اور لاش جلد سے جلد دفن کر دی جاتی اس دوران اگر کوئی اجنبی شخص آ جاتا تو جلدی سے لاش پر کپڑا ڈال دیا جاتا اور اس کے پاس بیٹھ کر گریہ زاری کرنی شروع کر دی جاتی اگر وہ اس کا کوئی عزیز ہوتا تو اسے بھی ساتھ ہی مار دیا جاتا ان ٹھکوں کی دوری زندگی ہوا کرتی عام حالات میں یعنی جب یہ اپنے گھروں یا ملازمت پر ہوتے تو اچھے چال چلن کے مالک مہنتی اور امن پسند ہوا کرتے کچھ ٹھکوں کے بارے معلوم ہوا کہ انہوں نے ٹھکی کا پیشہ چھوڑ کر سپاہی برتی ہو کر مختلف پرٹنوں میں تائینات ہوئے جب ان کے چال چلن کے بارے میں معلومات حاصل گئیں تو ان کا چال چلن میں بھی کوئی خرابی نہ پائی گئی اس برادری کا ایک مستعد خالق جسے پھانسی دی گئی وہ بھی ایک سپاہی تھا اور قانون کے مطابق رخصت لے کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملتا تھکی اور قتل کی وارداتیں کرنے کے بعد واپس پرٹن میں آ جاتا اس کے چال چلن میں کوئی خرابی نہیں پائی گئی ان تھکوں کو جنہیں پکڑا گیا ان سردار جفا کا شکاہ شکار اور سپاہی اور دوسرے پیشہ سے وابستہ تھے اچھی شہرت کے مالک تھے حالانکہ ان کے مختلف گروہوں نے دور دور تک قتل و گارت اور لوٹ مار کا بزار گرم کر لکھا تھا یہ تھا کہ جنہ علاقوں میں موضوعات میں رہتے تھے وہاں ان کے سرکاری عودہ دار اور جاگیر دار اکثر ان کے دھندوں سے واقف ہوا کرتے تھے مگر ان تھکوں سے رکوم دوسرے توفہ بٹورتے اور دینے کی صورت میں انہیں قید سولی پر لٹکانے کی دمکی دیتے تھکوں کو بھی ایک محفوظ پناہ گاہ کی ضرورت ہوتی اس لیے وہ ہر مہم یا سفر سے واپس آ کر لازم انہیں کوئی توفہ یا رکم ادا کرتے اور انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرتے مگر یہ تھک اپنی بیشتر رکوم ان عہدے داروں اور جاگیر داروں سے چھپا کر رکھتے ایسا بھی ہوتا کہ کوئی جاگیر دار یا عہدے دار انہیں یا ان کے خاندان کو قید کر کے ان سے مزید رکم کا تقاضہ کرتا اور نہ دینے کی صورت میں سولی پر چھانے کی دھمکی دیتا لیکن یہ اپنی بیویوں سے اپنے تھک ہونے کا ذکر تک نہیں کرتے انہیں خوف ہوتا تھا کہ وہ کہیں دوسروں پر راز فاش نہ کر دیں دوسروں پر راز فاش نہ کر دیں